اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جٹ انڈیا اور پاکستان میں محبتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا لڑکی اور لڑکیاں جو محبت کر کے شادی کرنے کے لیے بارڈر کراس کر کے انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا جا رہے تھے وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ایک اور کیس سامنے آ چکا ہے ایک اور پاکستانی لڑکا ہے جس نے تمام سرحدیں تمام بارڈرز کراس کر کے وہ پہنچ گیا انڈیا میں اپنے محبت سے ملنے اور وہاں پہ جا کے وہ 31 دست کو گرفتار ہو چکا ہے ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فیض محمد لڑکے کا نام ہے 24 سال اس کی عمر ہے شانگلہ میں تحصیل بشام کے پی کے سے اس کا تعلق ہے اور لڑکی کا نام ہے نیہا فاطمہ اس کی 29 سال ہے اور یہ حیدر آباد یوپی سے تعلق رکھتی ہے اب یہ آپ بور کریں ساری محبتیں یوپی میں ہی ہو رہی ہیں سیما بھی یوپی میں تھی ایک اور پاکستانی لڑکی بھی یوپی میں تھی اب یہ لڑکا بھی یوپی میں ہے تو لگتا ہے کہ یوپی جو ہے بھارت کے اندر محبتوں کا گر ہے تو یہ لڑکا اس وقت عیدر آباد یوپی میں موجود ہے تین سال کا ان کا بیٹا بھی ہے اب یہ حیران کر دینے والی بات ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ 2018 میں یہ لڑکا ایک گارمنٹس کی کمپنی میں شارجہ میں کام کرتا تھا اور 2019 میں اسی لڑکی کو نیا واطمہ کو اس نے اسی کمپنی میں جاب تلوائی اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لی 2022 میں یہ لڑکی اپنے بیٹے کو لے کر انڈیا واپس چلی گی اور اسی سن 2022 میں یہ لڑکا پاکستان واپس آیا اپنے ماں باپن کے پاس اور ان کو یہ کہا کہ اب میں کینیڈا جا رہا ہوں اور کینیڈا جانے کے بہانے یہ چلا گیا نیپال اور پھر نیپال سے وہی راستہ جو سیما نے اختیار کیا وہی راستہ اختیار کر کے یہ پہنچ گیا یوپی میں اور اس وقت یہ حیدر آباد میں موجود ہے پانچ ماہ یہ لڑکا وہاں پہ رہا اپنے بیوی بچوں کے پاس رہا اور پانچ ماہ کے بعد گرفتار ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیما کو جو پروٹوکولز ملے سیما کو جو فیسلیٹیز ملیں کیا اس لڑکے کو بھی وہی فیسلیٹیز ملے گی کیونکہ راستہ بھی وہی ہے طریقہ کار بھی وہی ہے بچہ بھی انوالو ہے شادی بھی ان کی ہو چکی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ لڑکا مسلم ہے اور یہ تو اندو وذب نہیں اپنائے گا تو اب یہ لوگ کیا کریں گے بلکہ اس نے تو بھارت میں جا کر بھارت کی بیٹی کو نیاز فاطمہ بنا دیا اس نے تو الٹاؤن کو مسلمان کر دیا اب اس لڑکے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس لڑکے کی ماں سے جب پوچھا گیا تو میں آپ کو بتاتا ہے چلو پیکے فلم میں بھی اس پنڈیت نے یہی کہا تھا کہ سرفراز دھوکہ دے گا لیکن اس کی ماں کا بیان سنیں آپ اس کی ماں نے کہا کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا اپنے بیوی بچوں کو اور انڈیا کو بھی اس کے جرے تور اس کی حمد کی قدر کرنی چاہیے اس کی محبت کی قدر کرنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ انڈیا کیا کرے گا کیا اس کو بھی وہ تمام فیسلیٹیز ملیں گی جو فیسلیٹیز مل رہی تھی سیما ہیدر کو کیونکہ سیما تو ہندو ہو گئی تھی اور یہ لڑکہ تو مسلمان ہے اب سیم پروٹوکولز انڈیا فالو کرے گا ہیومن رائٹس پہ بات کرنے والے ہندو کہاں ہیں ہیومن رائٹس پہ بات کرنے والے یوگی جی کہاں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں وہ سارا میڈیا کہاں ہیں جو سیما کے پاس پہنچا رہتا تھا ہر وقت سیما کے گھر کے آس پاس میڈیا ہی میڈیا ہوتا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ فیسل محمد کے پاس کون جائے گا فیسل محمد کو رہا کون کروائے گا اس وقت اکتیس ادس کو گرفتار ہوئے ہوئے فیسل محمد بھارت میں پولیس کی کسٹڈی میں ہے ان کو کون چھڑوائے گا اور ان کے بیوی بچوں سے ان کو کون ملوائے گا نئی کہانی نئی داستان محبت کی جس سے نہ پارٹرز کی تفریق کی نہ کسی سرعت کی تفریق کی اور اپنی محبت اپنی بیوی اپنے بچے سے ملنے کے لیے فیسل جات سکا ہے اس وقت انڈیا اور اس وقت کو انڈیا میں پسا ہوا ہے کون کرے گا فیسل کی مدد